بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید سولیشن یوٹیوب چینل دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں کہ سب خیر و رافیت سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خرشید کا ریڈیو کنٹرول والا اگر آپ پنکھا لیتے ہیں تو اس کو آپ اٹیج کس طرح کریں گے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبار کبھی کبار یہ ریموٹ خود بخود ڈی اٹیج ہو جاتے ہیں آپ کے پنکھے کے ساتھ تو اس کو دوبارہ اٹیج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے جناب اس کے بیک سائیڈ پر یہ سارا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ ریموٹ کو پنکھے سے اٹیج کرنے کے لیے پنکھا آن کرنے کے فوراں بعد ریموٹ پر بنا آف کا بٹن بیپ کی آواز دو دفعہ آنے تک دبا کر رکھیں تو یہ بالکل سمپل فارمولا ہے لیکن کافی سارا لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کے گھر میں پانچ سات فین لگے ہوئے ہیں اور اگر خود بخود وہ ڈی اٹیج ہو گئے ہیں تو سب فینز کو آپ بند کریں گے پہلے اس کے بعد ایک ایک کر کے جو فین آپ کو کسی بھی ریموٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو اس کو آن کر کے فوراں آپ نے آف کے بٹن کو دبا کر رکھنا ہے اب یہ فین اس ریموٹ کے ساتھ اٹیج ہو گیا اسی طرح باری باری ہر ایک فین کے ساتھ آپ اس طرح کریں گے تو سارے ریموٹ ہر اپنے پنکھے کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور ٹپ دیتا ہوں آپ کو دوستو کہ اگر آپ چار کی بجائے تین کی سپیڈ پر اپنے سیلنگ فین یا پیڈیسٹرل فین کو چلائیں گے تو اس کی لائف بھی پنکھے کی بڑھے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بیٹری بیک اپ بھی ڈبل ہو جائے گا کیونکہ تین کی سپیڈ پر یہ تین تیس وارٹ کنزیوم کرتا ہے اور چار کی سپیڈ پر یہ ساٹھ وارٹ کنزیوم کرتا ہے ہاں انتہائی ضرورت کے وقت آپ چار کی سپیڈ پر چلائیں لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تین کی سپیڈ پر عادی کریں اور تین کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوتی ہے اس پر میری ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں پاور کنزپشن پر اور اس کے آر پی ایم پر وہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ